علماء کرام اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک عظیم طبقہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ارشاد فرمایا العلماء وارثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور خود بھی وضاحت فرما دی کہ انبیاء درہم اور دنار کو وراثت میں نہیں دیتے انبیاء علم کو وراثت میں دیتے ہیں اور علماء نے انبیاء کی یہ وراثت کو سنبھالا ہے علماء معاشرے کا بہترین طبقہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم علماء حق سے محبت کریں ہم علماء حق کے ساتھ بیٹھیں ان کی صحبت میں رہیں ان سے دین سیکھیں تاکہ ہماری دنیا بھی خوبصورت ہو جائے آخرت بھی خوبصورت ہو جائے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ میں مٹی آئی میں نے سونگا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے امبر ہے کیا چیز ہے تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے تو مٹی نے جواب دیا مٹی نے کہا میں تو تھی ناچیز مٹی لیکن کچھ عرصہ میں نے پھول کے ساتھ گزارا ہے ہم نشین کے حسن نے مجھ میں بھی اثر کر دیا ہے ورنہ میں تو وہی مٹی تھی تو یاد رکھیں علماء کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے علماء کی صحبت سے انسان دین کے ضروری مسائل سمجھنا اور جاننا شروع کر دیتا ہے اس لیے اس پرفتن دور میں علماء سے دور رہنے کی بجائے ان کے قریب رہیں ان سے محبت کریں ان سے دین سیکھیں